اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا میں ہوں انٹر نیشنل پامیسٹ آسٹرالوجر اور ایڈوکیٹ آج میں سیاسی پروگرام نہیں ظاہر ہے سیاست میں پیشنگوئیاں کرتا رہتا ہوں لیکن آج میں علمی پروگرام کرنے جا رہا ہوں اب یہ جو علمی پروگرام ہے اس میں کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپر مون لگا انیس اگس کو اور انیس کی ڈیٹوں کو تو آپ کو خوب جانتے ہوں گے ہم نے انیس مہے کا کہا جس میں ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہوئے انیس جولائے کی بات کی جس میں دو اونوریبل ایڈ ہاک ججی صاحب جو ہیں وہ اپائنٹ ہوئے پھر میں نے کہتا ہے یہ انیس اگس بھی کچھ ہے جس میں آپ نے یہ بھی یاد ہوگا کہ جوڈیشل ہوئے عمران خان صاحبے کیس میں اچھا اس کے بعد انیس اگس میں ہی سپر مون لگا ہے اب یہ سپر مون کیا ہے بلیو مون تو سنتے رہے ہیں سپر مون کیا ہے پہلے بلیو مون کو آپ کو پتا ہے لیپ کیئر میں دو دفعہ ائر میں دو دفعہ مون ہوتا ہے اس کو ہم بلیو مون کہتے ہیں اب یہ جو سپر مون ہیں انیس سی صدی میں آتیش فیسان پہاڑ بہت بڑا پھٹ گیا جس سے آسمان کا رنگ بلیو ہو گیا تو خیر یہ وہ ہے لیکن یہ سپر مون تو چلو وہ دیکھ زمینی بات تھی کہ زمین سے ایک آتیش فیسان پہاڑ جو پھٹ گیا جس پہاڑ لیکن یہ سپر کیوں کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب سپر مون چاند اپنے سائز سے بڑا ہو جاتا ہے اس سال میں چار مرتبہ سپر مون ہے اوگست سپٹمبر اختوبر اندہ نومبر انیس اگست کو سپر مون اٹھارہ سپٹمبر کو سپر مون ستنہ اختوبر کو سپر مون این پندرہ نومبر کو سپر مون اب اس سپر مون کے بینیفٹس کیا ہیں دنیا کو یہی بتانے جا رہا ہوں یہ خالی میرے ملک پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ کن بروج کو کن الفیبٹس کو کن سٹارز کو بینیفٹس ملے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ پہلا سٹار جو ہے وہ ہے ٹورس جس جس کو ہم برج سور کہتے ہیں جس کو ہم برک راشی کہتے ہیں جن کے نیم کے الفیبٹ بے اور واو ہیں انگلیش میں بی اور ڈیبلیو بردہ بریدہ بلکیس بشیر وردہ وقاس ان لوگوں کو اچیف پٹس ملے لگیں کونسی کامیابیاں شادی کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے ٹریبلنگ کے حوالے سے لینڈز کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے اچیف پٹس ملیں گے اور اب ہمارے ہیں دوسرا سٹار جس کو بینیفٹس ملنے جا رہے ہیں اس پرگرام کو پورا دیکھئے گا آپ کا ہو سکتا ہے نام بیچ میں آ جائے جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا وہ نیمز کی ہیلپ لے گا اور جن کو اپنے سٹارز کا پتا ہے وہ ٹورس کی ہیلپ لے گا سیکنڈ ہے جمنای جس کو مطن راشی کہتے ہیں برجے جوزہ نیم کی الفیبیٹ کیو اینڈے کے کھرن کھیلون کنزا قیوم ان لوگوں کو ٹریولنگ میں اچیفمنٹس مارکٹنگ میں اچیفمنٹس سٹاکس ایکچینج میں اچیفمنٹس کپڑے کا کام کرنا چاہیں یون فیبرک فلیمنٹس کسی بھی حوالے سے اس میں ان کو کامیابی ہیں اللہ کی حکم سے بلیں پرفیشن میں ترقی اگر یہ ٹرانسفر چاہتے ہیں ٹرانسفر ہوگی پرموشن کا ٹائم اگر بنا ہوا اب ہوگی سم ٹائم نہیں ہوتی پرموشن بھی ہیں اور تیسرا خوش نصیب سٹار وہ ہے کینسر برج سرطان جس کو ہم کرکراشی کہتے ہیں ہندی میں اور اس کے نیم کا الفیبیٹ ہے وہ ایکش اسے ہمنا ہمائیوں حارون ان کے لیے بھی پروفیشن میں بہت زیادہ چیفمنٹس ہیں یہ ایسرز خریدیں بنائیں موویبل پروپٹیز ہوں یا انموویبل پروپٹیز ہوں اس میں آئیں لیکن پارٹنشپ نہیں کوئی ایکزیم دینا چاہے کوئی کمپیٹیشن کا کلر کریں گے اللہ کے حکم سے اس کے بعد ہے ورگو برج سملہ جس کو ہم کنیا راشی کہتے ہیں ان کے نیم کے الفیبیٹ جن کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا وہ پے اور غین پی اندے جی پیز پرویز پلوشہ جیز گلزار ان کو کامیابی ایگری کلچر لینڈز میں کنسٹرکشنز میں پراپٹی میں پروفیشن میں گورنمنٹ سرویس یا سیمی گورنمنٹ کسی میں بھی ہیں ان کو اچیپنٹس ملیں گی یہ نہیں کوئی ڈیسمیس یہ نہیں کوئی سسپینڈ لیک پالنگز تو ہوتی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوگا کیلئے رہو گے اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر اس شہزادے کا یا ببر شیروں کا یا ببر شیرنیوں کا جنہوں نے ڈھائی سے تین سال منٹلی اگنی کا وہ شکار رہے اپس این ڈاؤن دیکھے وہ تھے لبرا جس کو ہم کہتے ہیں تلہ راشی برج میزان نیم کے الفابیٹ آر اور ٹی اب آر کیا ہے آر سے راحت ٹی سے تلہا یعنی کہ روبین یہ وہ لوگ ہیں تانیا یہ وہ لوگ ہیں ٹریولنگ سپہ جائیں مارکٹنگ سپہ جائیں نیا بزنس ٹارٹ کریں انہیں کامیابی شادی اولاد رشتہ انگیجمنٹس نکاح پوش بھی یہ چار مینے بڑے اہم ہیں انساروں کے لئے جو اس کا میں بتا رہا ہوں اس کے بعد وہ ہے کیپریکان برج جدی جس کو مکر راشی کہا جاتا ہے نیم کے الفابیٹ جیم خے اور گاف ہیں ان کو کامیابیاں ہیں کیونکہ یہ شنی ہے یہ شنی کے مالک سیٹرن زہل کے مالک وہ نہ ہی ہے نہ شی ہے وہ انہوں طرف کھیلتا ہے تو اس لئے ان کو بھی بینیفٹس مل گئے اس کے بعد ہے اگلا سٹار وہ ہے کم براشی جس کو ہم ایک کیوریس کہتے ہیں برج دلو کہتے ہیں نیم کے الفابیٹ اس ہے شہزاد سلبان شاداب سہیل سانیا شمیلہ سارا ان کے لئے بھی اچیفمنٹ دھرتی میں کہیں بھی وہ جانا چاہے ٹریولنگز دنیا میں کرنا چاہے انویسمنٹس کرنا چاہے عزت مان مریادہ ان کے ساتھ ہوگی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آ رہے ہیں تو خیر آپ کو آج ہم نے خوشخبری سنائی میں نے کہا پوری دنیا ذرا غم میں رہتی ہے آپ خوش نصیبوں کے نام آئے اور جن کے کوئی ٹوینٹی سکس الفابیٹس ہیں تو ظاہر ہے میں نے کافی بتا دیئے ہیں کوئی پندرہ سے زیادہ تو بتا دیئے ہوں گے اگلے جو باقی الفابیٹس رہ گئے ہیں کوشش کروں گا میں محنت کروں کہ آپ کے لئے بھی اچھی خوشیاں بتاؤں اچھا جی خان صاحب کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن ملے گی اوہ ببر شیرو کیا قانون دھان سے ہمارے بوس کا پوچھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے چار اونریبل جو پہلے چیف جسٹس اور پاکستان ہوئے اور بڑے دبنگ فیصلے کر کے گئے ایسا لگتا ہے یہ بھی کوئی دبنگ فیصلہ کر کے جائیں گے سمجھا گئے ہوگی آپ کو اچھا جی احمی اشدہ خان صاحب زندہ پاٹ thank you thank you خوش رہے خوش رہے خوش رہے I love you thank you نور محمد اسلام آباد welcome جی good good thank you sirfras thank you thank you اچھا جی اسلام علیکم صاحب برکت علی شاہ جیکب آباد سندھ میں میں نے ایک کمیٹی رکھی ہے اللہ پاک پہمیت یا خالی کو کی تصویح پڑے 531 مرتباسیر کی نماز کے بعد انشاءاللہ بہت رہی ہے اچھا جی خان صاحب سندھ میں سلاب کون سے پانی سے خطرہ ہے اوہ برجرو سلاب تو میں نے کہا تھا اس سال کا بادشاہ منگل ہے جس نے تباہی لانی ہے لڑائیاں جھگڑے آگ گولے جہازوں کا گرنا لیکن اس سال کا منسٹر منتری سیارہ وہ ہے شنی جس نے سلاب توفان کلاوڈ بلاف یہ چیزیں ہیں سٹوم اب کہنے کا بطلب یہ ہے میں آپ کو یہ کہوں گا تمام جتنے بھی سلاب الزدگان والے لوگ ہیں میں ان کو یہ کہنے لگا ہوں خدایہ اپنے گھروں کو چھوڑنے اور حکومت پہ نہیں اعتماد کرنا کہ یہ تمہیں گھر روٹی کپڑا مکان دیں گے سڑکوں پہ آکے خیمے لگا لو کیونکہ اس دفعہ ان کو آپ کی تصویریں نہیں اتارنے دینی یہ لمبے لمبے شوز پہن کی اتریں گے اور آپ کی تصویریں اتاریں گے اس کے بعد یہ باہر جائیں گے بھیک مانگیں گے وہ امداد ہوتی ہے وہ زکاعت ہے وہ خطرہ وہ صدقہ ہے وہ بھی وہ کھا جائیں گے اید کیے ننو تصویر لانیو دینی کیا دیتا جی اچھا جی سر آئی لب یو تینکیو جی سر دوزار چبیس میں پاکستان انشاءاللہ موسیٰ سین چودہ گیرہ انیس سو ٹانوے بارہ ایم ڈیٹ اینڈ ٹائم آف تی بڑ چھوپ اور لائف کے بارے میں ببرچی را اگلا سال انشاءاللہ اچھا ہوگا تو آج وقت مکمل ہوا جاتا ہے کل انشاءاللہ کوشش کھلیں گے آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ